ہیلو دوستو تو پچھلے اپسوٹ میں ہم نے دیکھا تھا ہیمولی ماشٹر سبی سیون سیٹ کے سٹوڈنس کے سامنے اناؤنس کرتا ہے کہ جو بھی سٹوڈنس سب سے پہلے انشین کلین یعنی ہیمولی فائر سیکھ جا کر ہیمولی نانلی فائر لٹس کو لے کے آئے گا وہ اس سیون سیٹ کمپیٹیشن کو جیت جائے گا اب ہمارا یہ والا اپسوٹ سٹارٹ ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ لنگ فائنگ اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے یہ ہیمولی نانلی فائر لٹس کیا چیز ہے جس پر میس زینیر جواب دیتی ہے یہ ڈیوائن سٹوڈ کا لکویڈ ہوتا ہے جو صرف اس کلین میں ہی پایا جاتا ہے جس پر میس کمانیون لنگ فائنگ کو کہتی ہے لگتا ہے ہیمولی ماشٹر جان بوچ کر اس جگہ کو تارگیٹ کر رہا ہے کیونکہ وہ جگہ کلٹیویشن کے لیے بہت زیادہ اچھی ہے جہاں کلٹیویشن کر کے کوئی بھی پرسن کافی پاورفل بن سکتا ہے پر یہ جگہ اس سے بھی زیادہ خطرناک بھی ہے کیونکہ اس جگہ پر ڈیوائن لیکویڈ کے ساتھ ڈیمونک انرجی بھی موجود ہے جس کو ایک نارمل انسان بھی برداشت نہیں کر پا سکتا ہے ترنت ہی اس کی موت ہو سکتی ہے اب تب ہیمولی ماشٹر لنگ فائنگ کے پاس آ کر اس کو کچھ ٹیپ دیتا ہے کہ تمہیں بیٹلفیلڈ آرینہ میں جلبازی نہیں کرنی ہے وہاں پہ تمہیں سب سے زیادہ سنبھلنے کی ضرورت ہے کیونکہ ڈیمن انرجی کی وجہ سے اس جگہ کا ایک کمزور مانسٹر بھی ڈیوائن ریلم پہ ہے تم جانتے ہو تمہاری ڈیوائن سول ابھی بھی بہت ہی کمزور ہے اس وجہ سے وہاں کے سبی لوگوں کا تارگٹ صرف تم ہی ہو سکتے ہو جس پر لنگ فائنگ جواب دیتا ہے مارسٹر آپ پریشان نہ ہو آپ نے جیسے سمجھایا ہے میں ویسا ہی کروں گا اب تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس پورٹل کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے وہ سبی سیون سیٹ کے سینئر مانسٹر اپنی سپیرچول انرجی کی مدد سے اس کو پاوز دے کر ان پیلرز کو ایکٹیویٹ کر کے وہاں پہ ایک پورٹل کو کیریٹ کر دیتے ہیں جس کی مدد سے وہاں کے سبی سٹیڈنٹس اس بیٹل فیلڈ میں ٹیلیپورٹ ہو کر اس انشنٹ ویلی کے ایک جگہ پر پہنچ جاتے ہیں اب تب ہی زیاؤ لنگ فینگ کو دے کر اس کو آفاز لگاتی ہے اور اس کو رکنے کے لیے کہتی ہے اور اس کے پاس جا کر اس کو کہتی ہے تم مجھے اتنا اگنور کیوں کر رہے ہو جس پر لنگ فینگ جواب دیتا ہے مگر ہم تو ابھی ابھی ملے ہیں تو میں تمہیں اگنور کیسے کر سکتا ہوں میں نے تو تمہیں ابھی دیکھا ہے جس پر زیاؤ ابھی کے لیے اس بات کو بول کر لنگ فینگ کا ہاتھ پکڑ کر اس کے ساتھ خوشی خوشی چلنے لگتی ہے اور ساتھی لنگ فینگ کو کہتی ہے تم پریشان نہ ہو میں اس کمپیٹیشن میں تمہاری مدد کروں گی اب ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر میس کوانیون کو تھوڑی سی جلن محسوس ہوتی ہے جس پر میس زوئی کہتی ہے یہ لڑکی اب میرے بھائی کی جان نہیں چھوڑنے والی ہے اب تب ہی میس جیک کوین ان کو دیکھ کر زی سے لنگ فینگ کے بارے میں پوچھتی ہے جس پر زی کہتا ہے میں نے سونا ہے لنگ فینگ نے تیان جیمن سوڑ کمپیٹیشن میں فرس پوزیشن حاصل کی تھی وہ بہت یہ جینئس اور شکتشالی ہے اب تو ہمارے ٹیم بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئی ہے تو اچھا ہوگا کہ تم اسے دور ہی رہو جس پر میس جیک کوین کہتی ہے ہاں یہی میرے لئے اچھا رہے گا اب تب ہی لنگ فینگ زیاو کو کہتا ہے یہ بیٹل فیل بہت ہی قطرناک ہے اچھا ہوگا کہ ہم ساتھ ساتھ رہیں جس پر زیاو ہنستے ہوئے کہتی ہے اچھا اس کا مطلب میں دوبارہ سے لنگ فینگ کو پروٹیٹ کروں گی جس پر وہ دورنتی میس کوانیون کے پاس جا کر اس کی ڈیوائن سول انجری کے بارے میں پوچھتی ہے جس پر میس کوانیون ناش چاہتے ہوئے بھی اس کو جواب دیتی ہے میرے زخم تو کب کی ہیل ہو چکے ہیں جس پر زیاو کہتی ہے اگر ایسی بات ہے تو فیر تو اب ہم سبھی ساتھ رہ کر اس انشن ویلی تک پہنچ سکتے ہیں لنگ فینگ کی ہوتے ہوئے ہم انہیونی نائن فائل لوٹس کو بھی ڈونڈ لیں گے اب تب ہی زوانٹ یان کلین کے سٹیڈنٹ وہاں آتے ہوئے اس کو کہتے ہیں دوسری کی باروسوے میں رہ کر ہم اس کمپیٹیشن کو نہیں جیس سکتے ہیں ایسے تو میں بھی اپنی آسانی سے ڈیوائن لیکویٹ کو ڈونڈ سکتا ہوں جس پر زیاو ان کو کہتی ہے میں نے سونا ہے یہاں بیٹل فیلڈ میں ڈیوائن مارشل سکس لیول کے ڈیمن بیسٹ بھی ہیں اگر ہمارے ساتھ لنگ فینگ نہ ہوتا ہے تو مجھے نہیں لگتا ہم سبھی اتنی آسانی سے انشن ہیولی فائل سیک تک پہنچ جائیں گے جس پر دوسرے کلین کا ایک سٹوڈنٹ لیوکوین جس کو جواب دیتا ہے لگتا ہے سسٹر زیاو مزاک کر رہی ہے میں بتا دوں لنگ فینگ ڈیوائن مارشل لیم کے فیفت لیول پہ ہے یہاں تک کہ وہ اس کی وجہ سے مجھے نہیں لگتا کہ یہ انشن ہیولی فائل سیک تک بھی پہنچ سکا ہے کیونکہ یہ بیچارہ تو ہمارے ساتھ ہیولی فائل سیک تک بھی نہیں پہنچ پائے گا کیونکہ لنگ فینگ نے بلیک ڈرائگن ویلی میں اس ڈیمونک ڈرائگن سے فائٹ کرتے ہوئے لنگ فینگ نے اپنی ڈیوائن سول کو بھی جلا دیا ہے وہ اس ڈیموننگ کلٹیویٹر سے فائٹ کرتے ہوئے الموسٹ ہار گیا تھا پر اس پہ تو قسمت مہربان ہے اور یہاں پہ صرف اس بیچارے کو ہی پروٹیکشن کی ضرورت ہے جس پر وہ لنگ فینگ کو کہتا ہے لنگ فینگ میں صحیح کہہ رہا ہوں نا پر لنگ فینگ اس کو کوئی جواب نہیں دیتا جس پر لیو کن لنگ فینگ کا مزاک اڑاتے ہوئے کہتا ہے لنگ فینگ اگر تمہیں راستے میں کوئی ڈیموننگ بیچ تم پر اٹیک کرتا ہے تو تم ترنتی میرے پیچھے چپ جانا میرے ہوتے ہوئے تمہیں کچھ بھی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے یہ سنکر زیاؤ اس کو غصے سے کہتی ہے ابھی ٹکن اب تو لنگ فینگ کو پروٹیک کرے گا تمہیں یاد دلا دوں لنگ فینگ نے تیان جی من سورٹ کمپیٹشن میں فرس پوزیشن حاصل کی ہے جس پر لیو کن جواب دیتا ہے ارے واہ یہ بیچارہ تیان جی من سورٹ کمپیٹشن میں بھی فرس پوزیشن حاصل کر گیا ہے دو ٹک کی کمپیٹشن کو کون کاؤنٹ کرتا ہے ایک زخمی سٹوڈن اب کمپیٹشن جیت رہا ہے لگتا ہے اس بیچارے کو ہینوالی سورٹ سیٹ کے لوگوں نے جان بوجھ کر جتایا ہوگا ویسے بھی ایسے دو ٹک کے کمپیٹشن میں کوئی بھی جیت سکتا ہے جس کو سنکر مسکوان یونگوستے سے جس کو جواب دیتی ہے حرام ہور اپنی زبان سبال کے بات کرو تم میرے ہینوالی سورٹ سیٹ کی بیدتی نہیں کر سکتے ہو اگر اس وقت لنگ فینگ نہ ہوتا تو اب تک اس بلیک ڈرائگن ویلی کا ڈیمونک ڈرائگن وہاں سے باہر آ چکا ہوتا اور اس پوری کونٹینین کو ڈیشٹوائی بھی کر چکا ہوگا سمجھے پر تم ہو کی بینا وجہ اس کا مزاق اڑا رہے ہو جس پر لیوکن جواب دیتا ہے میں نے کہا نا وہ لنگ فینگ کی قسمت نے ساتھ دیا تھا تب ہی وہ اس ڈیمونک ڈرائگنز کو ہرا پایا ورنہ تم یہ کیسے بول سکتی ہو اس فائٹ کی وجہ سے ہی تو لنگ فینگ کی ڈیوائن سول بھی جل گئی تھی جس کی وجہ سے وہ دو مہینوں تک کومہ میں رہا تھا اور رہی کمپیٹیشن والی بات تو وہ ہینوالی سورٹ سیکھ نے صرف اس وجہ سے ہی اس کو کمپیٹیشن جتنی کمو کا دیا تاکہ وہ خود کو بیکار اور لاچار نہ سمجھے یہاں تک کہ تم لوگ بھی اس کو ہارا سکتے ہو پر ہمارے سیٹ کو اس طرح تم بھی اکوف نہیں بنا سکتے ہو جس پر میس کمو آنین گوسی سے کہتی ہے اس کمپیٹیشن کو لنگ فینگ نے اپنی طاقت سے جیتا ہے تم ایسے الزام اس پر نہیں لگا سکتے ہو سمجھے جس پر ہینوالی سورٹ سیٹ کا ایک سٹوڈن کہتا ہے ہاں یہ صحیح کہہ رہی ہے اب اگر تم نے بردر لنگ فینگ کے خلاف کچھ بھی بولا تو تمہاری خیر نئی کمینے جس پر سینیلی ان کو کہتا ہے ایک کتہ ہمیشہ بنا وجہ ہی بونگتا رہتا ہے ہمیں اس حرامی سے بات ہی نہیں کرنی چاہیے اس کو کوئی صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے جس پر لیوکین غصہ سے اس کو کہتا ہے سینیلی اسے تمہارا کیا مطلب ہوا جس پر سینیلی جواب دیتا ہے تم جیسے دو ٹیک کے کلٹیویٹر کو کوئی بھی حرام سے ہرا سکتا ہے اور تو لنگ فینگ کو تارگیٹ کر رہا ہے اپنی اوقات دیکھ کر بات کیا کر جس پر لیوکین جواب دیتا ہے اگر تمہیں لگتا ہے کہ صرف تم نے ہی کنگ کلاس کے ایٹ گریٹ مارشل آرٹ سول کو ایک ویٹ کیا ہے میں بتا دو میرے پاس بھی ایٹ گریٹ مارشل سول ہے تم خود کو سمجھتے کیا ہوا حرامی جس پر سینیلی جواب دیتا ہے میں بس بتانا چاہتا ہوں کہ میں تمہیں ایک ہی سورٹ سے ہرا سکتا ہوں جس پر لیوکین فائٹ کیلئے تیار ہوتے ہوئے کہتا ہے پھر میں بھی دیکھتا ہوں تم مجھے کیسے ایک سورٹ سے ہرا سکتا ہے اور اتنا کہتے ہی وہ ترنت ہی اپنی ویولنٹ فلیم گوڑ ایپ بیشت کو باہر نکال دیتا ہے جو کہ بہت شکتشالی لگ رہا ہوتا ہے پر سینیلی اس کو دے کر کوئی ریکٹ نہیں کرتا اب تب ہی زی کہتا ہے یہ تو ڈیوائن مارشل آٹ کے فورٹ لیول کا بیشت ہے اس لیوکین نے تو پچھلے مہینے ہی ڈیوائن مارشل سول کو ترڈ لیول کو اچیف کیا تھا اب اس کو فناک ڈیموننگ بیشت کو دیکھ کر سب ہی سٹوڈن آپس میں بات کرنے لگتے ہیں کہ ایسے آٹیک کو کچھ لوگ ہی مقابلہ کر پاتے ہیں ایسے ہونی سورٹ سیٹ کے لوگ کیسے ڈیفرین کر پائیں گے جس پر ایک سٹوڈن کہتا ہے مجھے لگتا ہے لیوکین کو جلس ہو رہی ہے کیونکہ تائی زوان تیان سیکٹ کے سٹوڈن نے لنگ فینگ کا ساتھ ٹیم اپ کیا ہوا ہے کیونکہ ویسے بھی میڈیسن گارڈن کے سیٹ کی سٹوڈن پہلے ہی اس کا ساتھ دے رہے ہیں جس پر دوسرے سٹوڈن کہتا ہے مزیاؤ تائی زوان تیان سیٹ کی راج کماری ہے جو اتنی زیادہ خوبصورت لرکی بھی تو نہیں ہے پر پھر بھی اس کو لنگ فینگ پسند کرتا ہے اب تبھی سینر لی توڑا آگے بڑھ کر اپنی سپیوچول پاورز کی ڈیمو دیکھاتا ہے جس کو دیکھ کر سبھی سٹوڈن کافی حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ اس نے ڈیوائن مارشل آٹ کے فورت لیول کی انرجی کو ریلیس کیا تھا جس پر زی کہتا ہے سینر لی نے تو ڈیوائن مارشل آٹ فورت لیول کو بھی اچیف کیا ہوا ہے پر تبھی لیوکین اپنے پرپل فلیم روڈ ویپنز کو بہر نکال لیتا ہے جس کو دیکھ کر ایک سٹوڈن حیران ہوتے ہوئے اپنے ساتھی کو بتاتا ہے یہ کینگ کلاس ویپن ہے جو کہ لیوکین نے پچھلے مہین ہی اچیف کیا تھا اس کی ویولیٹ فلیم گوڑ ایب بیشت میں ڈیوائن مارشل آٹ کی طاقت ہے اسے اس کو ہرانے کے لیے یہی کافی ہے پتہ نہیں ہیوالی سوڈ سیٹ کا سینر لی اس کو کیسے ڈیفینڈ کر پائے گا اب تبھی سینئر لی ترنت ہی اپنی سپیرچول فورمیشن کی مدد سے اپنے ہیوالی ایمپریر ہیل سوڈ کو بہر نکال کر لیوکین کی روڈ ویپنز کی اٹیک کو بڑے آسانی سے روک دیتا ہے اور تبھی ترنت ہی سینئر لی اپنے اس تلوار کو پکڑ کر سیدھا ایک سوڈ سلیشٹ اٹیک سے اس ڈیمونک بیشت کا سینر چھیر دیتا ہے اور وہ بیشت وہیں پہ ڈیشٹوائی ہو جاتا ہے اور اس کی انرجی کی اورا کی وجہ سے لیوکین بھی پیچھے گر جاتا ہے صرف یہ نہیں اس انرجی کی اورا وہاں کے سب بھی سٹیڈنٹس کو بھی محسوس ہوتا ہے اور وہ بھی اس کو بڑی مشکل سے سنبھال پاتے ہیں اب سینئر لی کی طاقت کو دیکھ کر وہاں کے سب بھی سٹیڈنٹس کافی حیران ہو جاتے ہیں لیوکین اتنا زخمی ہو جاتا ہے کہ وہ دوبارہ ٹیک کرنے کی قابل بھی نہیں رہتا اور وہ سینئر لی سے معافی مانگنے لگتا ہے اور یہیں پہ دوستو ہمارا یہ والا اپیسوٹ بھی اینڈ ہو جاتا ہے دوستو یہ والا اپیسوٹ ذرا برابر بھی اچھا لگا ہے تو میری چینل کو سبسکرائب کر کے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر دینا شکریہ